ویلکم بیک میں آپ کا دوست چاند اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل فارمر تو آج ہم بتائیں گے کہ پورپ سے پسچم فارم بنانے میں اور اتر سے دکچن فارم بنانے میں کن کن چیزوں کو آپ کو نقصان ہونے والا ہے اور کن کن چیزوں کو آپ کو فائدہ ہونے والا ہے اور کیوں لوگ کیبل پورپ سے پسچم ہی آپ کو سجسٹ کرتے ہیں آپ کو سلا دیتے ہیں اکتر سے دکچن کیوں پولٹی فارم نہیں بنا سکتے کیوں ڈاکٹر اس چیز کی سلا نہیں دیتے اس چیز پر ہم پورا فوکس کر کے ایکسپلین کریں گے اور پورا آپ کو بتائیں گے تو جو بھی کسان بھائی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور دبا دیں جس سے آنے والی اسی طرح کی ویڈیو کا نوٹی بے کسان آپ کو ملتا رہے ایک چیز اور ہے کہ ہمارے ویڈیو کے نیچے کمنٹ آتا ہے کہ سر آپ ہم نے اپنا نمبر دو اور کئی لوگ ہم سے ملنے کی اچھا بھی جاتاتے ہیں تو ملنے کا ایسا ہے ابھی کرونا بغیرہ چل رہا ہے کوئی دکت نہیں ہے ملنے میں ہمیں فون کا ایسا ہوتا ہے کہ پولٹی فارم کرنا ہے ہمیں اور ساتھ میں ہم کھیتی بھی کرتے ہیں تو فون اٹینڈ کرنے میں اگر ہر کسی کو ہم نمبر دے دیں گے تو دکت آتی ہے حالانکہ ہمارا نمبر ڈالا ہوا ہے ایسے حساب سے ڈالا ہے جو بھی حسیار لوگ ہیں ان کو مل جاتا ہے حالانکہ ہم ہم فون نمبر بھی بتا دیں گے لیکن اگر آپ کو کسی طرح کا سوال ہے تو ہم کیو اینے ویڈیو بھی ایک بنانا سٹارٹ کر رہے ہیں سنڈے سے تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کریں جتنا جو بھی آپ کو سوال ہو تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ آپ کر سکتے ہیں تو سنڈے کے دن ہر سنڈے میں ایک ویڈیو بنا دیا کروں گا میں جس میں آپ کے سارے کوشش کروں گا سارے آپ کے کوششن پک کریں اور ان کا سب کا سمادھان ہم ویڈیو کی جریعے آپ کو دے دیں کیونکہ سارے لوگوں کا الگ الگ سے کال اٹھا کے جواب دینا سنبھاؤ نہیں ہے تو ایک فارم ہمارا بھی اتر سے دکھن بنا ہوا ہے جو کی رونگ سائیڈ ہے تو پہلے اسی فارم کو دکھاتے ہوئے ہم پورا آپ کو بتائیں گے کہ کیا اس میں ہمیں نقصان ہوتا ہے اور کیوں ہمیں سجسٹ نہیں کرتے ہیں ڈاکٹر تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتر سے دکھن بنا ہوا فارم ہے اس کی لمبائی ہے سو لمبے میں ہے اور اس کی چونہائی اٹھائیس فٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یعنی بڑس تو پل جاتا ہے لیکن اس میں دکھت کہاں کہاں آتی ہے جیسے کہ آپ یہاں کنار پہ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں پورا دیکھئے ہیں پانی بڑا ہوا ہے اس طریقے سے اس سائیڈ میں یعنی کی پسچم سائیڈ میں پورا یہاں پر آدھے سے تھوڑا سا کم یعنی یہاں تک یہاں تک پورا یہ گیلا ہو جاتا ہے ایک تو سمجھ سے یہ آتی ہے دوسرا جب آپ کے لپٹ کے سماعے میں گرمی زیادہ ہوتی ہے تو لپٹ بہت تیج لگتی ہے تو چلیئے آپ اپنے پردے بغیرہ لگا دیتے ہیں اور لپٹ کا تو انتظام آپ کر لیتے ہیں لیکن تین بجے کے بعد سے اس میں دھوپ بہت زیادہ آتی ہے یعنی پورے فارم میں لگ بگ لگ بگ آدھے سے زیادہ میں دھوپ آتی ہے یہ نقصان ہو گیا تیسری چیز جو آپ فٹی بغیرہ وہاں پر ڈالتے ہیں جیسے کہ آپ نے گرمی کے لیے جھوٹ والی فٹی ڈالی ہے تو اس پہ دونوں طرب دونوں سائیڈ صبح آتی ہے دورب سائیڈ اور سام کو آتی ہے پسچم سائیڈ دھوپ تو دھوپ سے کیا ہوتا ہے آپ کی جو فٹی دو سے تین سال چلنے والی ہے وہ آنلی آنلی ایک سال چلتی ہے اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے اب جب مان کے چلیئے آپ کی سردی ہیں سردی میں ایک اسی میں پروفٹ ایک ہو جاتا ہے کہ سردی میں آپ کا دھوپ سے آپ کے بچے سکھ جاتے ہیں بڑھ تو ایک تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے پردے ڈالتے ہیں تو جو دھوپ پڑتی ہے اس سے آپ کے دونوں پردے دونوں سائیڈ کے پردے اس میں بھی خراب ہو جاتے ہیں جو آپ کی پنی ڈالتے ہیں آپ سردیوں میں پانچمی چیز اس میں دیکھ کر دیکھ یہ آتی ہے کہ آپ اس کو جو ہے ہوا اس کی نہیں روک سکتے آپ کتنا بھی ایر ٹائٹ کر دیں پورا پسچم جو ہوا چلتی ہے سردیوں میں پسچم سے پورا کی اور جو ہوا چلتی ہے اس ہوا کو آپ روک ہی نہیں سکتے کیونکہ اتنی تیج لگتی ہے اور پورا آپ کا ایریہ سو بھائی کا لگڑ ڈالا ہوا ہے سو بھائی تیس کا اس میں پورے میں آپ کو ہوا آنے دو تو آپ ٹیمپریچر بھائی صاحب گرم کر ہی نہیں سکتے ٹیمپریچر بڑھا ہی نہیں سکتے تو ایک تو یہ سمسیہ آتی ہے اچھا فائدہ اس میں دو ہیں ایک تو ہم نے بتایا اس میں دھوپ آتی ہے سردیوں میں فائدہ کرتی ہے اچھا ایک فائدہ کیا ہے اس میں بیلٹی نیٹنگ کی کبھی بھی سمسیہ نہیں آتی ہے لیکن بہت زیادہ اس کے نقصان ہیں گرمیوں میں لپٹ ڈائریکٹ بہت زیادہ لگتی ہے تو آپ فٹی بغیرہ ڈالنا ہے لیکن دھوپ سے بہت سمسیہ آتی تو ان چیزوں کے بجے سے ہی پلٹی فارم میں لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ جتنا ہو سکے کوسس پر آپ پورپ سے پسچم بنایں کلائی میٹ کے حساب سے یعنی کی آپ پوری گرمی پوری شردی پوری برشات آپ اسی بجے سے پریسان رہیں گے دونوں سائیڈ ہماری فارم کی پورپ سائیڈ اور پسچم سائیڈ دونوں سائیڈ ہماری آدھی آدھی گیلی ہوئی ہے تو سمجھ لو پورا ایک تو بچہ پورا گندہ ہے ویڈیو میں نہیں دکھا رہا ہے لیکن پورا بچہ گندہ ہے اور خراب لگتا ہے دیکھنے بدبو بہت زیادہ مارتا ہے تو یہ آپ کو نقصان ہونے والا اچھا پورپ سے جو پسچم بنایا جاتا ہے اس میں ساری چیزوں میں آپ کو پروف ہے اس میں کسی طرح سے آپ کو کوئی گھٹا ہی نہیں ہے پورپ سے پسچم بنایا اسی لیے سلا دی جاتی ہے کہ آپ پورپ سے پسچم بنایا ایک تو ساری آپ کی پھٹیاں سیف ہو جاتی ہیں دھوپ نہیں لگتی ہے جو ایک سال پھٹی چلتی ہے وہ دو سال چلنے لگتی ہے ٹھیک ہے جب پوربائی ہوا چلتی ہے یا بہت تیج آندھی آتی ہے تو زیادہ تر آندھی پوربائی آدھی آتی ہے یعنی پورپ سے پسچم سے پورپ کی اور آندھی ہمیشہ آتی ہے تو اس آندھی میں کیا ہوتا ہے آپ کے فارم کے ٹوٹنے کے چانس بہت زیادہ ہو جاتی ہے اگر آپ کا تھوڑا بھی کمجور فارم ہوگا تو اس کے ٹوٹنے کے چانس نبی پرسینٹ ہو جاتے ہیں اور جو پورپ سے پسچم بنایا تو ہوتا ہے تو کیبال اس میں آپ کی اٹھائیس فٹ ہوا روک کے چلتا ہے ہوا زیادہ بھرتی نہیں ہے ٹین بغیرہ نہیں اڑتے ہیں اور جو اتر سے دکھڑ بنا ہوا ہوتا ہے اس میں پوری آپ کی شو فٹ سائیڈ جیسے ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں شو فٹ سائیڈ پوری ہواں پڑ جاتی تو ایک طرف سے پوری ہوا کا جوڑ پڑتا ہے اگر تیج آندھی آتی ہے تو آپ کا فارم اڑ بھی سکتا ہے ایک یہ بھی ریجن ہے ڈائریکٹ ہوا سیدھا فارم میں نہیں آتی ہے گرم ہوا یہاں سے آپ بند کر دو اس کو اور اس طرف سے اس میں کھولا رہنے ہو تو ہلکی ہلکی ترچھی جو ہوا ہوتی وہ اس میں لگتی رہتی ہے فٹی آپ کی سیف کرشی دیتا ہے اور دھوپ کا ایسا ہے کہ آپ بلکل بھی دھوپ نہیں آتی ہے اس میں گرمیوں میں تو دھوپ نہ آنے سے ہی سب سے زیادہ اس میں سبدا ہو جاتی ہے تو دھوپ نہیں آتی تو اس سے گرمی میں بلکل بھی سمسیا نہیں آتی ہے اس میں آگے کے لیے کیا ہوتا ہے جیسے اس میں جو آپ کو یہ جگہ دکھائی دے رہی ہے اور یہ جو بیلٹی نیٹر کے لیے دکھائی دے رہا ہے اس میں آپ پورپ سے پسچم بنانے میں اس میں آپ بڑے بڑے ایکجسٹ لگا سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ پورپ کی اور اتنے بڑے بڑے ایکجسٹ الٹے ایکجسٹ لگا دیں تو یہاں سے جو ایکجسٹ چلتے ہیں پیچھے کی اور نکل جاتے ہیں ایک یہ اس میں پروفٹ ہو جاتا ہے ان فیوچر کے لیے تو انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں سلاحہ دی جاتی ہے کہ جتنا ہو شکے آپ پورپ سے پسچم بنائیں اچھا اگر کسی کے پاس جگہ نہیں ہے تو میرے خیال سے آپ کوئی دکھت نہیں آپ اتر سے دکھن بھی بنا سکتے ہیں بسرتے آپ کو تھوڑا مینیجمنٹ کا دھیان رکھنا ہوگا اس کے علاوہ کوئی خاص دکھت ہے نہیں اس کا کوئی سائنٹ فک ریجن نہیں ہے تو بس یہی تھا جو ہم نے آپ کو اس میں بتایا تو اگر جانے کر یہ اچھی لگی ہو تو کسان بھائی چینل کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن جرور دبادنے سے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے جو بھی سوال ہے اس ویڈیو کے نیچے آپ کر دیں اگلے سنڈے کے دن ساری سوالوں کے جواب ہم ویڈیو میں دے دیں گے